ہیلو دوستو آستا کی رسوئے میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے بکرے کی پچونی ساپ کرنے کی پھول ویڈیو لے کر آئی ہوں تو ویڈیو پورا دیکھئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس لیے اسے ہم ساپ کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتی کے کنارے والے بھاگ کو پکڑ کر اس کو ہم ساپ کریں گے ایک ہاتھ سے ہم آتی کو پکڑیں گے اور دوسرے ہاتھ سے چربی والے بھاگ کو پکڑ کر دونوں چیزوں کو ہم الگ کر دیں گے اسی طرح ہم ساری آتھ کو چربی سے نکال لیں گے اسے ہمیں بہت دیرے دیرے سا دھانی سے نکالنا ہے ساری چربی الگ ہو چکی ہے اور آتھ بھی الگ ہو چکی ہے اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کچڑے کو ساف کر لیں گے کچڑے کو ساف کرنے کے بعد اس میں ہم پانی ڈال کر اچھے سے دھولیں گے اسی طرح ہم ساری آتھ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ساف کر لیں گے ساری آتھ کو میں نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اب ہم اس کے پوتے کو بھی دھو کر ساف کر لیں گے اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں سے رگڑ کر اچھے سے ساف کر لیں گے اسے ہم دونوں سائٹ اچھے سے ساف کر لیں گے اب ہم اس کے چھوٹے کو بھی پلٹ کر دونوں سائٹ اچھے سے ساف کر لیں گے چھوٹے کو پلٹ کر میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے آتھی اور پوتا اچھے ساف ہو چکا ہے اب ہم اسے دوسری سائٹ ایک لکڑی کی مدد سے پلٹ کر اچھے سے ساف کریں گے ساری آتھ کو ہم لکڑی کی مدد سے اسی طرح پلٹ کر ایک ایک کر کے ساف کریں گے ساری آتھ کو میں نے پلٹ لیا ہے اب ہم اسے ہاتھوں سے رگڑ کر اچھے سے ساف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی ساری گندگی نکلی ہوئی ہے اسی طرح ہم ایک بار اور اس کو ہاتھوں سے مسل کر اچھے سے ساف کریں گے اب ہم اسے لکڑ دو سے تین بار پانی سے اچھے سے دھو کر ساف کر لیں گے اب ہم اس کی چربی کو بھی پانی سے دھو کر اچھے سے ساف کر لیں گے اب ہم چلتے ہیں گیس چولے کی طرف یہاں پہ میں نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور پوتے کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اب ہم اسی گرم پانی میں اس کو ایک ایک کر کے لگ بک ایک منٹ تک چھوڑ دیں گے اسے کافی ٹائم تک نہیں چھوڑنا ہے نہیں تو یا چھوٹے گا نہیں اسے تھوڑی دیر ہی ڈال کر نکال لیں گے اور بیج میں چک کرتے رہنا ہے جب یا چھوٹنے لگے تو اسے نکال کر ہم رگڑ کر چاکو کی مطلب سے اچھے سے ساف کر لیں گے اسی طرح ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈال کر ہم سارے پوتے کو ساف کر لیں گے سارے پوتے کو میں نے ساف کر لیا ہے اب ہم اسے پانی سے اچھے سے دھو کر ساف کر لیں گے پوتے کو میں نے پانی سے دھو کر اچھے سے ساف کر لیا ہے بکرے کی پچانے ہماری ساف ہو چکی ہے اب ہم آپ لوگوں کو اگلے ویڈیو میں اس کو بنانے کا پھل طریقہ بتائیں گے تو ویڈیو کو لائک سیئر کر دیجئے تب تک کے لیے دھنیواد بائی بائی